تاجدار فساحت چلے آئیے نوجوان پہلی بار سسرال گیا کہا گیا پہلی مرتبہ وہ نوجوان سسرال گیا تب آدمی جب پہلی بار سسرال جاتا ہے نا تب بڑی قدر ہوتی ہے کیا ہوا بڑا بھی آئی پی کھانا بنا بڑا بہترین کھانے کا نظم ہوا اب وہ نوجوان جو ہے نا بڑا جب اچھا کھانا اس کو ملا تو دبا کر کے کھا لیا اور جب کھایا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا جب پیٹ خراب ہو گیا نا تا صوبہ کو اس کے سالے سے ملاقات ہوئی سالے نے دیکھا کہ بھائی میرے بہنوئی کیا چہرہ اڑا ہوا ہے پوچھا بھائی جان کیا ہوا ہے آپ کا چہرہ اوداز کیوں لگ رہا ہے اب اس نے سوچا کہ میں کیسے بتاؤں کہ پہلی بار سسرال آیا ہوں میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے بڑی بھی عزتی ہوگی اس نے کہا کہ نانا کوئی بات نہیں ہے ایسے ہی چہرہ اوداز پڑا ہوا ہے پھر اس کے سسر آئے کہا دامان سے بابو کیا بات ہے یہ چہرہ اڑا ہوا ہے تبیت خراب تو نہیں ہو گئی کہا کہ نہ اب سوچا بتا دوں گا تو میری شرب کیا بے عزتی ہوگی اس نے کہا کہ نہ میری تبیت خراب نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تو کہا کہ چہرہ اوداز ہوا ہے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے اب کیا ہوا اس نوجوان کے سسر اور اس کا سالہ اب دونوں آدمی پکڑے اب پکڑ کر کے قریب میں آدھا پھر اسٹیشن تھا وہ لوگ لے کر کے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے نوجوان سے پوچھا یہ نوجوان بات کیا ہے تہرہ چہرہ اولا ہوا لگ رہا ہے تہرہ چہرہ جو چہرہ جو ہے بلکل اولا ہولا لگ رہا ہے کیا بات ہے تبیت خراب ہے یہ تم بتاؤ ہوا کیا ہے تم جیسے صحیح اگر بتا دوگے نا تو علاج بھی صحیح ہوگا تو اس نے کہا کہ یہ داکٹر صاحب دیکھئے نا کچھ نہیں ہوا ہے کہا کہ نہ جب تک صحیح نہیں بتاؤگے علاج بھی صحیح نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ اے ڈاکٹر صاحب میں پھول ٹاک ٹائم ریچارج کیا ہوں لیکن بائیلینس رکنے کا نامیں نہیں لیتا کیا کہا کہ میں پھول ٹاک ٹائم ریچارج کیا ہوں لیکن بائیلینس تھہرنے کا نامیں نہیں لیتا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے بابو کچھ اور ہوا ہے تو کہا کہ ہاں ہاں اے ڈاکٹر صاحب کچھ اور بیماری ہے کہا کون سی بیماری ہے تو کہا اے ڈاکٹر صاحب ہر پانچ دس منٹ کے بعد ترہ ترہ کے رنگ ٹون بج رہے ہیں کہا اے ڈاکٹر صاحب پاندس منٹ کے بعد ترہ ترہ کے رنگ ٹون بج رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا رہے کوئی اور بیماری ہے تو کہا کہ ہاں اے ڈاکٹر صاحب اے کوئی اور بیماری ہے کہا کون سی بیماری ہے کہا کہ ایک اور بیماری ہے کہ آؤٹ گوئنگ کال بلکل پھری ہو چکا کیا کہا آؤٹ گوئنگ کال بلکل پھری ہو گیا ہے تو دوستو اور مدر کو ڈاکٹر صاحب بھی پہلے لکھے تھے ڈاکٹر صاحب نے کہا اے بابو سنو ہی دو گو ٹبلیٹ دے رہا ہوں لے کر کے جاؤ ایک ابھی کھا لینا اور ایک سونے سے پہلے کھا لینا صبح ہوتے ہوتے تمہارا سیم کارڈ بلوک ہو جائے گا صبح ہوتے ہوتے سیم کارڈ بلوک ہو جائے گا تو دوستو اور مدر کو کلمہ تعیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پہنے والوں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام نے ایک جنگی قیدی کو پکڑ کر کے نبی کے خدمت میں پیس کیا اے آقا یہ جنگی قیدی ہے بڑی خوبصورت ہے اے آقا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے قربان جائیے آقا بدنی پر ایسا سینہ تان کر کے بولا کرو کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا کام وہ نہیں ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے گھومائے مسلمانوں تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے ادھر ادھر دیکھا کرو بلکہ مسلمانوں تیرا کام تو یہ ہے کہ تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے عزت بچانے کے خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اے لوگو میں تاریخ بتا رہا ہوں میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت صحابہ کرام نے جنگی قیدی کو پکڑ کر کے نبی کے بارگاہ میں پیش کیا اے آقا بڑی خوبصورت لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ کرام آخر جنگی قیدی کو لائے ہو یہ کون ہے کہا کہ اے آقا جس سے ہمارا مقابلہ ہے جس سے ہماری لڑائی ہے جس سے ہمارا جھگڑا ہے جس سے ہمارا تنادو ہے یعنی ہماری دشمن کی بیٹی ہے یہ دشمن کی بیٹی کو میں پکڑ کر کے آپ کے خدمت میں لائے ہو میرے آقا کا جملہ سنو گے مسلمانوں آپ کا کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا میرے نبی نے جواب دیا اے مسلمانوں چاہے بیٹی کسی کی بھی ہو چاہے ہندو کی چاہے غیر قوم کی بیٹی ہو چاہے سکھ کی بیٹی ہو چاہے یہودی کی بیٹی ہو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو بہرحال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اس لیے مکمل عزت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں لائے جائے ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کے ساتھ ہماری پارتا میں لیا جائے اگر نبی کے سچے غلام ہو تو نبی کے کردار کو دیکھ لینا اور مان لینے کا نام ہی تو سچا مسلمان ہے اس کو فلو بھی کرنا کھالی واہوائی مت کرنا کہ فلان مولانا کی تقریر بڑی شاندار ہوئی فلان مولانا کی تقریر بڑی زوردار ہوئی میں آپ کے ساتھ نے شاندار تقریر کرنے نہیں آیا میں آپ کے ساتھ نے شاندار بیان کرنے نہیں آیا بلکہ ایک پیغام دینے آیا ہو میں آپ کے ساتھ نے ایک میسیج دینے آیا ہو کہ جس وقت جو ہے ایک کافر کی بیٹی نبی کی پارگاہ میں صحابہ نے پکڑ کر کھلایا اس وقت اس کے سر پر دپنتا نہیں تھا کیا نہیں تھی چادر نہیں تھی اس کے سر پر غلانی نہیں تھی اب میرے نبی نے اپنے کملی کو اتارا اپنی چادر کو اتارا اور کہا اس سے کو کیا کرو اس کو اوہلو یعنی میرا نبی دوسرے کی بیٹیوں کو عزت دے رہا ہے کیا دے رہا ہے عزت دے رہا ہے جو ارسے بولو عزت دے رہا ہے ارے یہی نبی کے گلام کا کردار ہونا چاہیے یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ شادی بیاہ میں ڈانس پارٹی کر رہا ہے لڑکوں کو نا چاہ رہا ہے لڑکیوں کو نا چاہ رہا ہے اور سنیمہ کھروں میں جا کر فلمیں دیکھا کر رہا ہے میں کھانوں میں جا کر شرابیں پی رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ نبی کے گلام کا کردار نہیں اگر نبی کے گلام کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو جس دیس میں رہتے ہو آؤ میں ہندوستان کی تاریخ کے پنے کو اُلٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ نبی کے گلاموں نے نبی کے دیوانوں نے نبی کے نام پر مر مٹنے والوں نے کیسا ریل پلے کیا ہے اسی ہندوستان کے اوپر کبھی مغلیہ سلطنت ہوا کرتا تھا اسی مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام اورنگزیب ہے ساری دنیا اورنگزیب کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ سی ہے قسم خدا کی کہتا ہوں اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے نہ تو اورنگزیب سے زیادہ انصاف پرور کوئی شہنسانہ ملے گا اورنگزیب سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی بادشاہ یہ اورنگزیب یہ کیا نام ہے اورنگزیب رہے آئے تو ہندوستان میں نام بدلنہ کا جو ہے حیدہ کی بیماری آئی ہوئی ہے ہندوستان میں کہاں کہاں کا نام کیا کیا رکھ دیا رہے نام سے بھی اثر پڑتا ہے کیا اثر پڑتا ہے میں بتا ایک دہات کا آدمی تھا اس کی بیوی تھی وہ جو ہے بڑھا بڑھیاں بیریانی پکاتی تھی تو لوگوں نے کیا کیا شہر نے اپنی بیوی کا نام بیریانی رکھ دیا کہا کہ باپ میں تو جو میرے میرا نام رہیما ہے میرے شہر نے بیریانی میرا نام کر دیا وہ بھی دکھن دکھن کا رکھنے والی تھی اس نے کہا کہ اے میرے شہر بیریانی بے گیر گھی کے اچھی نہیں ہوتی یعنی بیری نے اپنے شہر کا نام گھیو رکھ دیا اب وہ بیریانی کا کے پکار ہے آئی گھیو بھا کر کے پکار ہے اس کے پاس دوگو پیل تھا ایک کا نام مہمان تھا تو دوسرے کا نام لاتھی تھا اس کے پاس ایک بلی تھی جو ہے دودھ چورا کر کے نو دو پی جاتی تھی نو دو گیارہ ہو جاتی تھی تو بیری نے بلی کا نام چور رکھ دیا چور اب کسان آدمی ایک دن حالبائل لے کر کے کھیت میں گیا کھیت کی جتائی کر رہا تھا ابھی چاس کیا تھا دوہار باقی جب تک کہیں سے مہمان بیچارائے وہ ٹپک پڑا جب مہمان آیا تو کسان نے سوچا کہ ابھی اگر بیل کھول دیتا ہو تو میرے کھیت کی دوہار باقی رہ جائے تو اس نے ایک چالاکی سے کام کیا کہا کہ اے مہمان ارے گھر پر چلیے گھر پر بریانی ہے اے مہمان گھر پر چلیے گھر پر بریانی ہے اب بیچارہ بسیہ بھات کھا کے آیا تھا بریانی کا نام سنتے ہی اس کے موہ میں پانی آ گیا اچھالیس کے سپیٹ کے باجائے اسی کا سپیٹ پکڑا اور پکڑ کر کے گھر پہنچا تو بیوی نے کہا اے میرے مہمان کھانا ابھی کھاؤ گے یا گھی کا انتجار کرو گے کہا باپ رہ باپ سونے پر سوہا گا ایک طرف گیا تو بریانی کا انتظام دوسرے طرف گیا تو گھی کا انتجاب تو کہا اب جو ہے مہمان جو ہے کھی کا انتدار کرنے لگا اب شام کا وقت ہوتا ہے کسان آدمی بیل کو کھولا جب شام کے وقت بیل کو کھولا جاتا ہے تو بیل بھوکا پیاسا ہوتا ہے کوئی ادھر مو مارتا ہے تو کوئی ادھر مو مارتا ہے تو لاتھی نام کا جو بیل تھا نا ایسا مو مارا با کسان کے ہاتھ سے اس کا جور اس کی رسی چھوٹ گئی جب رسی چھوٹ گئی تو کسان نے کہا اے میری بیوی رے مہمان کو پکڑو میں لاتھی لے کے آ رہا ہوں کیا کہا اے میری بیوی رے مہمان کو پکڑو میں لاتھی لے کے آ رہا ہوں اب مہمان سوچا رے بھائی ابھی تو میں بریانی ابھی تو میں بریانی کھائی نہیں جب تک لاتھی کا انتدام ہونے لگا اب بیچارہ مہمان آگے کے راستہ کے بجائے بھی پیچھے کا راستہ سے ہے پیچھے کا دروازہ کھولتا ہے کھول کر کے بڑی تیجی سے جب بھاگنے لگا تو بلی بھی تاک میں تھی اسی کے پیچھے پیچھے بلی بھی بھاگنے لگی تو بریانی نام کی جو ہو رہت تھی کسان کی بی بھی اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا ہائے رے چور تو نے میرے دودھ کا کام تمام کر دیا جب پرس کے لوگوں نے چور کا نام سنا تو مہمان کو پکڑا پکڑ کر کے اونہ دھولائی کیا کہ اس کو ڈاکٹر روشن علی میں جانے کی نوبت آگئی تو اس نے کہا یہ لوگوں رے آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں یہ میری غلطی ہے مجھ کو بریانی کھا کر چلا جانا چاہیے تھا گھی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا تو نام کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں بتا یہ رہا تھا کہ آورنگزیب ساری تنیا آورنگزیب کو تأثب کی نگاہ سے دیکھتی ہے اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے تو آورنگزیب سے زیادہ انسان پرور کوئی شہنسہ نہ ملے گا اے لوگوں اسی آورنگزیب نے کیا کیا بنارس میں ایک گورنر بنا کر کے بھیجا کہا بھیجا بنارس میں ایک گورنر بنا کر کے بھیجا جس کا نام ابراہیم خان تھا آپ کو فلمیں بہت یاد رہتی ہیں گانے بہت یاد رہتے ہیں کیرکیٹ کے اسٹوریاں بہت یاد رہتی ہیں آؤ آج میں آپ کو آپ کے اسلاف کی تاریخ بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے جس وقت ابراہیم خان کو آورنگزیب نے بنارس کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہا کہ بنارس کی پوری ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہیں لیکن ابراہیم خان جس کا نام تھا وہ اتنا بڑا عیاش تھا اتنا بڑا عیاش تھا کہ اگر بنارس میں کہیں بھی کسی جگہ خوبصورت پیٹی کو دیکھتا لڑکی کو دیکھتا تو اس کو اپنے ہیرم کا کھنیج بنا لے تھا اور اس کے عزت کے ساتھ کھلوار کیا کرتا تھا اے لوگو جس وقت آورنگزیب نے ابراہیم خان کو کیا کیا بنارس کا گورنر بنا کر کے بھیجا جب بنارس پہنچا ابراہیم خان نے تو اس نے وہ تہشت مچا رکھی اس نے وہ آتنک فیلا رکھا کہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی ایک دن اس کے کرینوں نے کہا اے ابراہیم خان تجھے کچھ پتا ہے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہا کہ اسی بنارس میں ایک پنڈت ہے جس کا نام پنڈت لالا کاشی رام ہے اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شکنت لادے بھی ہے بڑی خوبصورت ہے حسن کا مالک ہے پو حسن کا ملکہ ہے پورے پنارس میں چاک چورہے پر اسی کے حسن کا چرچہ ہوتا ہے وہ اس کا حسن لا جواب ہے بڑی خوبصورت ہے ابراہیم خان نے کہا لی آج تک مجھ کو کسی نے بتایا ہی نہیں اے میرے کارین دو تم پنڈت لالا کاشی رام کے گھر پہنچو اور اس کی بیٹی کا ڈولا ہمارے دربار میں لے کر کے آ جاؤ اب اس کے کارین دے پنڈت لالا کاشی رام کے گھر پہنچے پہنچنے کے بعد کہا اے پنڈت لالا کاشی رام ری اب گورنر کا حکم ہے آپ کی ڈولی اس نے اپنے بیٹی کا ڈولی اس نے اپنے حرم میں مگوایا ہے اے پنڈت لالا کاشی رام آپ کا کیا خیال ہے اب پنڈت لالا کاشی رام بڑا ہشیار چلاک ذہین آدمی تھا اس نے کہا اگر میں اپنی بیٹی کا ڈولا نہ جانے دوں تو کہا کارین دو نے تمہارے پورے خاندان کو جیل میں بند کر دے گا اور جبردستی تمہاری بیٹی کا ڈولا اٹھوا لیا جائے گا اب پنڈت لالا کاشی رام بڑا پریشان ہوا بڑا حیران ہوا میں کروں تو کیا کروں پریشانی کے عالم میں گھر آتا ہے گھر آنے کے بعد پنڈت لالا کاشی رام نے کھانا بند کر دیا پینا بند کر دیا رات کی تاریکیوں میں رونا شروع کر دیا اب پنڈی جی کی بیٹی دیکھتی ہے ایک لوتی بیٹی ہے بیٹی کہتی ہے اے میرے اببا میں آپ کی ایک لوتی بیٹی نہیں آگر کیا بات ہے آپ نے کھانا بند کر دیا سونا بند کر دیا رات کی تاریکیوں میں آپ جاروں کتار روتے ہیں اے میرے اببا آخر بات چاہے باپ نے کہا کہ بیٹی میرے دونوں طرف کنواں ہے اے بیٹی بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے بیٹی نے کہا کہ میں آپ کی چہدی بیٹی نہیں میں آپ کی دلاری بیٹی نہیں میں آپ کی اکلوتی بیٹی نہیں کہا کہ اکلوتی بیٹی تو ہو پیار ہی نے تو مجھے مال ڈالا ہے اے بیٹی تیرا ڈولا ابراہیم کان نے اپنے حرم کے اندر منگوایا ہے اے بیٹی بتا تو تو جانتی ہے کہ تیرے باپ کی عزت کیا ہے تو تو جانتی ہے کہ تیرے باپ کو پنارس والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم ایک معجد لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں ہم بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اے بیٹی اگر تیرا ڈولا چلا گیا تو تیری باپ کی عزت مٹ جائے گی تیرے باپ کی عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی بیٹی نے کہا کہ اے باپ سنو ایک کام کرو کہا باپ نے کیا کام کرو کہا کہ ایک مہینہ کی محلت مانگ لو بیٹی نے کہا اے باپ ایک مہینہ کی محلت لے لو باپ نے کہا بیٹی تو لڑکی کی یاد ہے اور ادھر ابراہیم کان گورنر ہے اور یہ اگرزیب جو ہے بادشاہ ہے دلی سے بنارس سے لے کر دلی تک اسی کی حکومت ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سپاہ ہے اس کے پاس لاہو لچکر ہے اے بیٹی تو تنے تنہا اکیلی کرے گی کیا شکندلہ دیبی نے کہا اے باپ سنو سنو مجھے مدہب اسلام پر تھوڑا سا بھرسہ ہے سب لوگ کہا دیجئے سبحان اللہ کیا کہا کہ مجھے مدہب اسلام پر تھوڑا سا بھرسہ ہے اے باپ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ ابراہیم خان پکا اور سچا مسلمان ہے باپ نے کہا کہ بیٹی تجھے کیسے پتا کہا کہ اے میرے باپ میں نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ جو پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں وہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لڑتا نہیں لیکن اے میرے اببا میں نے سنا ہے کہ دوسرے کی بیٹیوں کو عزتوں کو لڑتا نہیں بلکہ لڑتنی ہوئی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے حفاظت باپ کو اپنی بیٹی کی بات اچھی لگی لیکن کہا اے میری بیٹی تیری بات تو اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے یقین نہیں آتا تو لڑکی کی جات ہے تنہیں تنہا اکیلے کچھ کرو گی کہا کہ باپ ایک مہینہ کی مولت لے کر کے دیکھو اب پنڈت لالا کاشی راب ابراہیم خان کے دربار میں پہنچا پہنچنے کے بعد کہا پنڈت لالا کاشی راب نے کہا شریمان میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اے شریمان مجھے ایک مہینہ کی مولت دے دیجئے میری ایک لوتی بیٹی ہے میری چہیتی بیٹی ہے میری دولاری بیٹی ہے میں بڑا پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا ڈولا چھپکے چھپکے جائے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا ڈولا جائے تو بڑا ہنگامہ کے ساتھ جائے باجہ گاجہ کے ساتھ جائے ات لیے مجھے ایک مہینہ کی ٹائم دے دیجئے اب ابراہیم خان کو جب یہ بات ملی تو ابراہیم خان کچھ اسے بھولے نہ سمجھا اب ابراہیم خان نے سوچا کہ ایک ہی دھمکی نے پنڈت لالا کاشی راب کو ماننے پر مجبور کر دیا اس نے کہا کہ جاہ اے پنڈت لالا کاشی راب میں ایک مہینے کی محلہ دیتا ہوں سنو سنو ایک مہینہ کے ٹائم دیتا ہوں خوب تیاریا کرو اگر پیسہ میں کمی آ جائے تو میرے دربار میں آ جانا میں پیسے کا انتظام کر دوں گا نہیں تو سن لو ایک مہینہ کے ایک دن بھی ایک مہینہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک مہینہ کے اندر ہی تمہاری بیٹی کا ڈولا ہمارے دربار میں آ جانا چاہیے اس نے کہا پنڈت لالا کاشی راب نے کہا شریمان آپ کا حکم نامہ ملا شریمان آپ کا حکم مجھے منجور ہے اب وہاں سے پنڈت لالا کاشی راب گھر آیا بیٹی نے پوچھا بابا کیا ہوا کچھ ملا کہا کہ بیٹی مل تو گیا ایک مہینہ کی محلت مل گئی اے بیٹی تو تنہ تنہا اکیلے لڑکی کی ذات ہے اکیلے کرے گی کیا بیٹی نے کہا کہ باپ ایک اور کام کر دو کہا کہ بابا مغلیہ شہزادہ کا لباس لا دو باپ نے کہا کہ بیٹی مغلیہ شہزادہ کا لباس یہ تو مردوں کا لباس ہے تو عورت کی ذات ہے تو لڑکی ہے مردوں کی لباس کو لے کر کرے گی کیا شکنت اللہ دیبی نے کہا اے میرے باپ یہ راز کی بات ہے میں کسی کو بتاؤں گی نہیں اے میرے باپ آپ مغلیہ شہزادہ کو لباس لا دیجئے یہ راز اور پسیدہ ہے اس کو پسیدہ میں رکھئے کسی کو بتائیے مت میں ایک مہینہ تک گائب رہوں گی اور کہا جاؤں گی اے اپا آپ کو بھی نہیں بتاؤں گی اے امی تم کو بھی نہیں بتاؤں گی ماں تو دیکھ رہی ہے یہ میری بیٹی ہے لڑکی کی ذات ہے یہ تنہ تنہا اکیلے ایک مہینہ کہاں گائب رہے گی لیکن بیٹی نے کہا کہ ماں باپ مجھے مغلیہ شہزادہ کا لباس لا دو باپ نے مغلیہ شہزادہ کا لباس لا دیا پھر بیٹی نے کہا اے بابا ایک اور کام کر دو کہا کیا کر دو کہا کہ ایک گھوڑا لا کر کے دے دو باپ نے گھوڑا لا دیا اب بیٹی نے پوچھا بیٹی سے باپ نے پوچھا اے بیٹی یہ تُو گھوڑا کیا کرے گی بیٹی نے کہا کہ اے میرے باپ میں رات کی تنہائی میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گی اور سوار ہو کر نکل جاؤں گی اے میرے باپ میں کہاں جاؤں گی یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی اے میرے باپ اور ایک مہینہ کے اندر واپس آؤگی اے میرے اببہ تو بھی کسی کو نہ بتانا اے میری ماں تو بھی کسی کو نہ بتانا ارے یہ ہیں اسلام کے سپوت آج جگہ جگہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ گدار قوم کا نام ہے لیکن آج مولانا مشتاق اس اسٹیج سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو دوسرے کی بہن پیٹیوں کی عزتوں کو لٹتا ہے در حقیقت بظاہر دیکھنے میں مسلمان تو ہے لیکن نبی کا گلام نہیں ہو سکتا کیونکہ جو دوسرے کی بہن پیٹیوں کی عزتوں کو لٹتا ہے چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کا قتل کراتا ہے وہ در حقیقت قسم خدا کی رے وہ مسلمان تو ہے لیکن نبی کا گلام نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کا غلام کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتا نبی کا غلام کبھی جو ہے بیمت بے گناہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ قتل نہیں کرا سکتا نبی کا غلام کبھی دوسرے کی بہان بیٹیوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلوار نہیں کر سکتا اب شکنت اللہ دیبی ہے گھوڑا پر سوار ہو جاتی ہے اور سوار ہو کر رات کی تاریخی میں گھوڑا پر سوار ہو کر گھر سے پھرار ہو جاتی ہے باپ تو دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی گھر سے نکل کر کے جا رہی ہے ماں تو دیکھ رہی ہے ماں کا کھلے جا پھٹ رہا ہے یہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہو اب بیٹی بنارہ سے سفر کرتی ہے اور سفر کرتے 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 دلی پہنچ جاتی ہے کہاں پہنچ گئی؟ دلی پہنچ گئی جمعہ کا دن تھا پرانی مہدی شاہی جس کو مسجد شاہ جہانی کہا جاتا ہے اسی مسجد میں سارے بڑے بڑے لوگ امیر و کبیر سب لوگ جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پادا کیا کرتے تھے اسی مسجد میں اورنگزیب بھی جمعہ کی نماز پہا کرتا تھا اب جو ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہوتی تو اورنگزیب باہر نکلتا تو سوالیوں کے سوال کو سنتا گیا آگے بڑھتا گیا تو آخر والے سنی پر اورنگزیب نے دیکھا کہ مگلیہ شہزادہ کھرا ہے اورنگزیب نے کہا اے میرے کریندوں اس کو میرے خاص روم میں لے جا کر کے پہنچا جا اب کریندے مگلیہ شہزادہ کو خاص روم میں پہنچا دیئے اب ادھر سے بادشاہ نے اپنا کام کیا اور کام جب ختم ہو گیا تو جب اپنے مشاہی محل میں آیا تو دیکھا مگلیہ شہزادہ کھرا ہے اب بادشاہ نے اپنی چادر کو اتھاری اور اتھار کر کے پھیکا اور کہا کہ بیٹی پہلے میری چادر اوہ لے اور بتا تم کون ہو بادشاہ نے کیا کہا اے بیٹی پہلے میری چادر اوہ لے اب جو ہے مگلیہ شہزادہ سمجھنے لگی کہ پتا نہ کئی سے بادشاہ سمجھ گیا میں تو مردوں کا لے باس پہنے ہوں یہ بادشاہ کیسے سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ہے رے ایمان والے کلمہ کا پہنے والے رے نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی اور یہ کوئی پریشانی کی عالم میں آئی ہے کوئی پریاد لے کر آئی ہے بادشاہ نے کہا اے بیٹی پہلے میری چادر اوہ لے اور کیا پریشانی ہے کہاں کہ رہنے والی ہے کیا کرنے آئی ہے اب اتنا سننا تھا کہ شکنطلہ دیبی کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہاں کہ اے بادشاہ میں ایک بہت بڑے فریاد لے کر کہ تیرے خدمت میں حادر ہوئی ہوں اے بادشاہ آپ نے جو گورنر بنارس کے اندر بھیجا ہے اس نے وہ تیشت مچا رکھی ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے کہا شکنطلہ دیبی نے اے بادشاہ میں پنڈت لالا کاشی رام کی بیٹی شکنطلہ دیبی ہوں بنارس سے چل کر کے آئی ہوں آپ کے خدمت میں آپ نے جو گورنر ابراہیم خان کو بنارس میں بھیجا ہے اس نے بڑا آتنک فیلا رکھا ہے بڑی آتنک وادی کر رہا ہے اور اس نے وہ دہشت مچا رکھی ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں اس نے میرا بھی ڈولا اپنے حیرم میں مانگایا تھا لیکن میرے باپ نے جون تو کر کے جو ہے ایک مہینہ کی محلت لے رکھی ہے اے بادشاہ آپ کے دروازے پہ آئی ہوں اے بادشاہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے انصاف مل جائے اے بادشاہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے در پر انصاف کی بھگ ملے گی یا نہیں ملے گی یا آپ نے اس لیے گورنر کو پھیجا ہے کہ دوسرے کی پیٹیوں کے عزت کو تار تار کرتا رہے بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بادشاہ نے کہا کہ بیٹی سن اے بیٹی تُو واپس چلی جا اب تو شکونتلا دیبی بڑی امید لے کر گئی تھی کہا چلی جاؤں کہا کہ تُو اپنی گھر چلی جاؤں اور جب جو ہے ایک مہینہ کا ٹائم پورا ہو جائے تو دولی تیار کر کے دولی میں بیٹھ کر کے ابراہیم کھان کے دربار میں اپنی دولی کو بھیج دینا اس نے کہا مانگ آیا ہی تھا اگر میں اپنی ڈولی پھیج دوں تو تو اسی کی بات ہو جائے گی بادشاہ نے کہا بیٹی اس کی بات اس کی من کی بات کر دیں اس کی بات پوری کر دیں اب شکونتلا دیبی وہاں سے واپس لوٹتی ہے گھر پہنچتی ہے باپ کے دروازے پر پہنچی تو باپ نے کہا بیٹی اے کیا ہوا بیٹی نے کہا کہ باپ عشقوں کے سیوہ اور ناکامی کے سیوہ مجھے کچھ نہ ملا کہا کہ بیٹی بات کیا ہے کہا کہ اے میرے بابا میں بنارہ سے دلی اورنگزیب پادشاہ کی خدمت میں گئی تھی جب اورنگزیب پادشاہ کی خدمت میں پہنچی تو میں نے ابراہیم کھان کی شکایت کیا تو ابراہیم کھان کی جب شکایت کی تو بادشاہ نے کہا بیٹی اپنا ڈولا پھیج دینا باپ نے کہا بیٹی میں نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ تم اس کے دربار میں مت جا ارے پورے اسی کے لوگ ہیں بنارہ سے دلی تک اسی کی حکومت ہیں تیرا کچھ نہ سنا جائے گا لیکن میری بیٹی تو نہ میری بات نہ مانی اب پتا کیا ہوگا بیٹی نے کہا کہ باپ میرا ڈولا جائے گا پنڈیت لالا کاشی رام نے کہا بیٹی اپنی باپ کی عزت کو نہیں دیکھتی ریٹ اپنا ڈولا بھیجوانے کی بات کر رہی ہے کہا کہ ہاں ہاں اے میرے باپ میرا ڈولا جائے گا شروع کر دو باپ نے کہا کہ بیٹی تیرے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی کہا کہ اے باپ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے کہ اے بیٹی اپنے گھر چلی جا ری بادشاہ سب کچھ برداز کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی بھرم کو جانے نہیں دے گا اتنی لیے باپ میرا ڈولا جائے گا میرے بیولا کی تیاریاں شروع کر دو جب ایک مئنہ پورا ہوتا ہے اب جو ہے شکنتلہ دیبی کا دولہ تیار ہو جاتا ہے کسی نے جا کر ابراہیم خان کو بتا دیا کہ شکنتلہ دیبی کا دولہ گھر سے نکل چکا ہے ابراہیم خان بڑا خوش تھا بڑا مست تھا اب گریبوں میں فقیروں میں یتیموں میں اشرفیہ لتائی جار ایک فقیر ایک فقیر فتا ہوا لباس پہن کر کے بگل میں پیٹھا ہے ہاتھ میں کٹو رہا ہے ہاتھ میں پیالہ ہے اب وہ فقیر اس پٹو اور کٹو رہا کو جب دیکھا ابراہیم خان نے کہا کہ تم کیسے یہاں آگئے کہا کہ اے ابراہیم خان بڑے خوش معلوم ہوتے ہو میں تم سے کچھ داج لے تم سے انعام لینے آیا ہوں کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرے کریندے جو ہے فقیروں کو گریبوں کو جو ہے ہمارے محل کے باہر اشرفیہ پاتھ رہے ہیں تم ہمارے محل میں کیسے آگئے ابراہیم خان ہم تم ہی سے لیں گے ابراہیم خان نے کہا سنو مجھ سے لوگے سنو کہا کہ نہ تم ہی سے لیں گے ابراہیم خان نے کہا تم نے اپنی جان کی پرواں نہیں کی اس فقیر نے کہا کہ اگر جان کی پرواں کی ہوتی تو آپ کے دربار میں پہنچتا کیسے آپ کے دربار میں آتا کیسے میں آپ ہی سے لوں گا اب جو ہے ابراہیم خان گصہ ہوا اور گصہ ہو کر کے اپنے کریندوں سے کہا اے میرے قریم دو ارے اس فقیر کو دھکا دے کر کے ہمارے مال سے باہر نکال دو فقیر نے کہا خبردار خبردار کوئی مجھ کو دھکا نہ دے گا کوئی میرے قریب نہ آئے گا کوئی میرے پاس نہ آئے گا اب سارے قریم دے اگل الگ کھرا ہو گئے یہ کون فقیر ہے درتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں بھاگتا بھی نہیں اور جو ہے گورنر سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کرتا ہے آخر یہ کون ہے اب جو ہے ابراہیم کان گصہ ابراہیم کان کو گصہ آیا اس نے ایسا پھائے اور ایسا لات مارا کہ وہ فقیر پیچھے ہٹا جب فقیر پیچھے ہٹا تو ابراہیم کان نے کہا ہم بہت جلد تمہارے بدن پر کے چمرہ ادھروا لیں گے اب فقیر نے اپنا لباس اتارا کیا کیا فقیر نے اپنا کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا ابراہیم کان نے رہے یہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارا بادشاہ اورنگزیب سامنے کھڑا کیا دیکھا رہے کونو فقیر نہیں ہے یہ تو ہمارا بادشاہ ہے اس کو کس نے باتا دیا یہ تو وہ اورنگزیب ہے کہ اس کے انصاب کی پوری دنیا قائل ہے رہے وہ اورنگزیب ہے جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے شہنشاہوں کے قدم رجنے لگتے تھے یہ تو وہ اورنگزیب ہے جس کا نام سنتے ہی بادشاہوں کی چھوڑی ڈیلی ہو جائے کرتی تھی یہ وہ اورنگزیب کئی سے ارے کس نے باتا دیا اب ابراہیم کان نے ہاتھ جھوڑ کر کے کہا یہ بادشاہ بادشاہ میرے اوپر کیرپا کر دو اب بہت جلد ہماری باتیں ختم ہوگی چونکہ اب اس بات کو میں پہنچا کے اپنی بات ختم کروں گا دوستو اور مدرگو اورنگزیب نے کیا کیا اورنگزیب سے ابراہیم کان نے کہا اے اورنگزیب ہماری گلتی کو معاف کر دو میرے اوپر کیرپا کر دو بادشاہ نے کہا کیرپا تو پاد میں ہوگی پہلے جو ہے شکتلا دیبی کو دربار میں لیا جائے پہلے اس کے باپ پندیت لالا کاشی رام کو دربار میں لیا جائے اب یہ دونوں حضرات پندیت لالا کاشی رام اور جو شکتلا دیبی درتے درتے دربار میں حادر ہو رہے ہیں تو ابراہیم خان کے سامنے جب آئے تو اورنگزیب نے کہا سنو سنو رم بیٹی کسی کی بھی ہو بہرحال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اے پندیت لالا کاشی رام درنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابراہیم خان کو رے پنارس اس لیے پھیجا تھا کہ دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے اس لیے میں نہیں پھیجا تھا کہ دوسرے کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرے عجیزان محترم اب اب اورنگزیب نے کہا کہ بیٹی بتا یہ اور ابراہیم خان تیرا مجرم ہے اے بیٹی بتا دے تیرے مجرم کیا سجا کیا ہونی چاہیے بیٹی بھی بڑی چالاک تھی بیٹی بھی بڑی خوشیار تھی بیٹی نے کہا کہ باپ ایک باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹی کے مجرم کی سجا کیا ہونی چاہیے لہذا اے میرے باپ آپ ہی سجا تجویز کیجئے پادشاہ نے کہا اے میری بیٹی اسی دن کا تو میں انتدار کر رہا تھا آج ابراہیم خان کی سجا میں تجویز کروں گا لہذا اورنگزیب نے سجا تجویز کیا کیا سجا تجویز کیا دونوں کو ہاتھی مانگایا اور دونوں ہاتھی کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیا ایک کا مو پورا کیا تو دوسرے کا مو پچھم کر دیا اور بیچ میں ابراہیم خان کو کھڑا کیا اور رسہ مانگایا ایک پاؤں کو ایک ہاتھی سے ملا کے پیٹ سے باندیا دوسرے پاؤں کو دوسرے ہاتھی کے پیٹ سے ملا کے باندیا اور ملا کر کے باندیا اور دونوں ہاتھیوں کو کیا کیا اور اگزیب نے چلا دیا اب ابراہیم خان بیچ سے پھٹ کر دو ٹکرا ہو گیا جب دو ٹکرا ہوا نا تو اورنگزیب نے کہا اے شکنت اللہ دیبی اے بیٹی بتا تیرے انصاف ہوا کی نہیں ہوا شکنت اللہ دیبی بادشاہ کے قدموں پہ گر جاتی ہے گر کر کے کہتی ہے اے بادشاہ آج کے بعد تیرے انصاف کی معاوز زیادہ قائل ہو گئی پھر اس کے بعد اس کے باپ پنڈت لالا کاشی رام نے کہا اے بادشاہ سلامت آپ میرے یہاں ایک دن کا مہمان بن جائیے اس نے کہا ایک مہینہ سے دلی چھوڑ کے آیا ہوں بہت سارے کام ہیں مجھے جانے تو کہا کہ نہ پانچے منت عودے گھنٹہ کے لیے آپ میرا مہمان بن جائیے رہے یہ مہمان کیا ہے یہ مہمان برکت ہے یہ مہمان کیا ہے رہے مہمان کہ آپ کے گھر آنے سے چالیس دن پہلے اللہ اس کی روزی کو بھیجتا ہے آئے ایک چلہ کے بعد مہمان کو بھیجتا ہے لیکن ہمارا کام کیا ہے مہمان آیا السلام علیکم ہم کہتے ہیں والیکم السلام آئیے آئیے مرحبہ تشریف لائیے ہم وہ گھما کے کہتے ہیں چلا آیا بہودہ پریشان کرنے کے لیے ہائی لکڈاؤن سے تو ابھی نکلے ہیں ہائی پریشان کرنے چلایا لیکن نہیں جو بھی مہمان آپ کے گھر آتا ہے اس کے آنے سے چالیس دن پہلے اللہ رب العزت اس کی روزی کو بھیجتا ہے اور ایک چلہ کے بعد پھر مہمان کو بھیجتا ہے اس لئے یہ مہمان کیا بھائی مہمان برکت ہے مہمان رحمت ہے اس کا خوب خیال کیجئے ایک بھائی صلاحہ اے بڑھیا دوچارگو مہمان آئے ہوئے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظام کر رہی ہوں آنگنائی والا گھر تھا اب بڑھیا کیا کرتی ہے آنگن میں چولا تھا اب چولے پر ہاری رکھتی ہے ہاری میں پانی رکھتی ہے اور رکھ کے لکڑل سے اس میں آگ لگا کر کے اب مہمان کو سنا کے کہتی ہے کیا کہتی ہے ہڑیا ہائی پھول ماتی پور اس دن میں دھیقی ہے اب آپ ہی بتائیے ایک بارس میں آدھان دھیقی تو بھوجن کو یا میلی اب بیچاری پھر سنا کے کہیں مہمان کو کہ ہڑیا ہائی پھول ماتی پور اس دن میں دھیقی ہیں بیچارہ مہمان لوگ چپ تیسری مرتبہ جب کہیں کہ ہڑیا ہائی پھول ماتی بارس دن میں دھیقی ہیں تو مہمان بھی کہیں اور کا نہیں بلکہ لالا چھپرا کے مہمان تھے وہ بھی کھرے ہو گئے کہہ کارے پڑیا پڑیا کہتی ہے ہڑیا ہائی پھول ماتی بارس دن میں دھیقی ہیں تا پہنا ہا لگ بارم بابا دو پر اس لے ٹیکی ہیں کہ پہنا ہا لگ بارم بابا آ دو پر اس لے ٹیکی ہیں آج اب لے گھیجی ہیں نا نو جب لے دور چھوڑیے نا کھائیے کہ جائیے تو دوستو اور مدرگو کیاکہ پانڈت لالا کاشی رام نے کہا کہ اے آرنزے بھائے بادشاہ میرے گھر میں چند منٹ کے لیے مہمان بن جائیے اب بادشاہ جو ہے کہاں چل رہا ہے آگے آگے جب پانڈت لالا کاشی رام چل رہا ہے پیچھے پیچھے اورنزے ب جب اورنزے بادشاہ جب پانڈت لالا کاشی رام کے گھر پہنچے پہنچنے کے بعد پانڈت لالا کاشی رام نے کہا شریمان آپ بتائیے آپ کے لیے بھوجن کیا تیار کیا جائے تو اورنزے ب نے کہا اے میری بیٹی اے شکتلا دے بھی ایک کتورہ پانی لے کر کے دے دے شکتلا دے بھی دے ایک کتورہ پانی لے کر کے دیا پانڈت شاہ نے پانی پیا اور پی کر کے کہا اے شکتلا دے بھی اے میری بیٹی جس دن سے میں نے سنا تھا تیرے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اسی دن سے میں نے پانی نہ پیا اے بیٹی پانی لا دے اب بیٹی پانی لاتی ہے کتورہ میں تو بادشاہ نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اسی جگہ بغل میں نماز کا وقت ہوتا ہے بادشاہ نے نماز پڑھ لی جب بادشاہ نے اس جگہ نماز پڑھ لی تو پنڈت لالا کاشی رام نے کہا جس جگہ بادشاہ نے نماز پڑھ لیا اب وہ جگہ میرے لیے یوج کرنا جائز نہیں ہے کیا کہا جی جگہ بادشاہ نے نماز پڑھ لیا اس جگہ کو میرے لیے استعمال کرنا کام میں لانا جائز نہیں ہے اب میں اس جگہ کو اپنے کام میں نہیں لاؤں گا لہذا پنڈت لالا کاشی رام نے جہاں پر اورنگزیب نے نماز پڑھی تھی کہا کہ اے بادشاہ ایسا سہنسہ انصاف پرور تو ہم نے کئی سہنسہ نہ دیکھا ہے اب اس نے کیا کیا پنڈت لالا کاشی رام نے جہاں پر اورنگزیب نے نماز پڑھی اسی جگہ مسجد بنوا دیا اور جب مسجد بنوا دیا تو بادشاہ نے ایک تابے کا تختہ مانگوایا اور اس پر لکھ دیا نسلن بعد نسلن تو اس کا ولی رہے گا اس کے بعد تیرے خاندان ہی میں کوئی اس کا متولی رہے گا اے مسلمانوں کلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے پہنے والوں آج تم بھی ایسا کردار اپنا ہو کہ اگر تم کھڑے رہو تو جانے والا دیکھ کر کہے یہ کئی مسلمان کھڑا ہے چاہے تم جس محلے میں رہتے ہو تو اس محلے کے لوگ یہ کہیں کہ ہماری عزت محفوظ ہے کیوں محفوظ ہے اس لئے محفوظ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک مسلمان رہتا ہے ایسا کردار اپنا ہوگے یقیناً جو تم سے بہت دور ہیں تمہارے قریب آ جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور آپ کے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے سوال سوال